بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو میں جو لائیا ہوں یہ سوغاتوں کے اوپر ہے اس علاقے کی کیا سوغاتیں ہیں میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تقریباً پانچ سوغاتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری زبردستی معلومات ملے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عطیق لنگا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایکسپلور ویڈتیق میں امید ہے آپ اللہ کے فضل کرم کے ساتھ فیروہ فیرس سے ہوں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی زبردستی ویڈیو اور پہلی جو سوغات ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی سوغات جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ پھینیاں ہیں بھیرے کی پھینیاں بھیرے کے نام سے بہت بیادہ مشہور ہیں اور پھینیاں کی پروڈکٹ جو ہے یہ اندرونے ملک اور بیرونے ملک جو ہے وہ جاتی ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یہاں پر بھیرے شہر میں جو ہے وہ بہت سارے اولیاء اکرام کا جو ہے وہ دربار وغیرہ بھی ہیں تو لوگ جو ارس وغیرہ کی تقریبات پہ یا ویسے جو ہے وہ پھینیاں آتے ہیں اپنے عزیز و اکارب کو ملنے کے لیے تو اس وقتی یہ پھینیاں جو ہے وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں پھینیاں جو ہم کوئی بھی جو دوستوں یاروں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں لوگ تو وہ پھینیاں جو ہے وہ ان کو تو فٹ کر بڑھ دیتے ہیں یہ پاکستان میں اندرونے ملک اور بیرونے ملک دونوں جگہ پر بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں میرے کی مین سوغات پھینیاں میرے کے نام سے مشہور ہے کیونکہ مختلف درامے بھی ڈاکومیٹریز تھی اسٹو پر بن چکی ہیں اور یہ بہت زیادہ فیموس ہیں اسی طرح میں اور بھی آپ کو جو ہے وہ پروڈیکٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ پھینیاں میں آپ پانچ سوگاتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو پروڈیکٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وڑیاں یہ دیکھیں یہ وڑیاں ہیں یہ دال اور مثالوں سے بنائی جاتی ہیں اور گھر میں ہوم میٹ بناتے ہیں زیادہ تار فیمیلز اس کام کو کرتی ہیں اور یہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہیں بھیرہ کی پروڈیکٹ ہے اور بھیرہ کی سوگاتوں میں ایک سوگات ہے اور اس کو جو ہے کہ اندرون ملک اور بیرون ملک لوگ جو ہے وہ فرمائش کی دریئے منگواتے ہیں اور اس کو اس آلن میں بکایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی آپجیکٹ ہے اندرون ملک اور بیرون ملک بہت زیادہ مشہور ہیں لوگ جو ہے وہ یہاں پہ فرمائش کرتے بھی یہاں سے یہ چیز منگواتے ہیں بھیرہ سے تیسری پروڈیکٹ میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں تیسری سوغات جو ہے وہ بھیرا کی وہ ہے میتھی یہ دیکھیں یہ میتھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ میتھی جو ہے بھیرا کی سوغات ہے اور کھانوں کو لذیذ بنانے میں کھانوں کو کھانوں کے اندر جو ہے وہ ایک الگ سا جو ٹیکچر دینے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے اور یہ کھانوں کے لیے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ بھی بھیرا کی پروڈیکٹ ہے اور یہاں سے جو لوگ اس کو لے کر جاتے ہیں اور پورے پاکستان میں یہ بھیرا کی میتھی مشہور ہے لوگ اس کو جو ہے وہ جو بلکل فریش میتھی ہوتی ہے اس کا یوز بھی کرتے ہیں اور اس سے پراتھیں وغیرہ بھی بنائی جاتے ہیں چوتھی پروڈ سوغات جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے وہ ہے مہندی بھیرا کی مہندی جو ہے وہ بہت مشہور ہے اگر اس کو یہ کہا جائے کہ مہندی جو ہے یہ اس کا بھر بھیرا ہے تو یہ بلکل غلط نہیں ہوگا کیونکہ مہندی جو ہے وہ دنیا میں دو جگہ پر کاشت کی جاتی ہے ایک بھیرا کے اندر اور دوسرا انڈیا میں عمد آباد میں اور اس سے جو ہے کہ مہندی پورے پاکستان میں یہاں سے اور پورے دنیا میں یہاں سے سپلائی کی جاتی ہے مہندی کی کاشت سال میں تقریباً تین دفع ہوتی ہے اور اس سے جو ہے کہ ایک اچھا ریمنیو یہاں سے کریئیٹ ہوتا ہے اور یہ بھیرا کی شناکت ہے مہندی لوگ جب بھی کوئی یہاں پہ آتے ہیں تو وہ مہندی کی پروڈیکٹ کو لازمی جو ہے وہ اپنے دوستوں عزیز و عقرب کو دینے کے لیے لے کے جاتے ہیں پانچویں پروڈیکٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بھیرا کی سوات وہ ہے پتیسہ بھیرے کا پتیسہ بھی بہت مشہور ہے اور یہاں پر جو ہے وہ روایتی پتیسہ بھی بنایا جاتا ہے کہ جو بھیرا میں بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ بھی پتیسہ جو ہے اب تھوڑا سے اس کے فلیور بھی چینج کر دی گئے ہیں جس میں بیسن وغیرہ کا پتیسہ بھی اور لچھے دار پتیسہ بھی بنایا جاتا ہے لیکن جو بیرے کا مہند مشہور پتیسہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیرے کی مہند سوگاتوں میں سے پانچویں سوگات پتیسہ تھی اور یہ بھی لوگ جو ہے وہ جب یہاں پر ٹریول کرتے ہیں یا یہاں سے کسی عزید وغیرہ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو پتیسہ کو بھی ساتھ لازمی طور پر جو ہے وہ گفت کے طور پر لے جاتے ہیں بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینلز ایکسپلور وزدید کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں ٹیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ایکسپلورنگ پوائنٹ کے ساتھ اللہ حافظ